مووی شروع ہوتی ہے تو ہم ایک کپل کو دیکھتے ہیں جو نیو یورک سے سپرنگ ویل میں ایک گھر لیتے ہیں لڑکے کا نام میٹ اور لڑکی کا نام کیٹ ہوتا ہے مووی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں میٹ ایک آرٹسٹ ہوتا ہے اور کیٹ ایک ٹرانسلیٹر ہوتی ہے اور یہ دونوں ہی اپنے کام کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں اور یہاں کچھ نیا کرنے کے لیے آتے ہیں گھر میں سمان کی سیٹنگ کرتے وقت میٹ کو ایک چابی ملتی ہے اور اس کے بعد میٹ کو ایک دیوار میں کچھ عجیب محسوس ہوتا ہے جب وہ اس دیوار کو اچھے سے چیک کرتا ہے تو اسے وہاں ایک دروازہ ملتا ہے جس کی چابی اسے سمان کی سیٹنگ کے وقت ملی تھی اس کے بعد میٹ اور کیٹ اس دروازے کو کھولتے ہیں اور گھر کی لائٹ بلنک ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ وہاں سے یہ سوچ کر چلے جاتے ہیں کہ لائٹ ٹھیک سے کام نہیں کر رہی اور اگلے دن الیکٹریشن کو بلاتے ہیں جس کو لے کر میٹ جب بیسمنٹ میں جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ روم مکمل وائٹ سے بھرا ہوا ہے اور روم کے سینٹر میں ایک ویل جیسا کچھ ہوتا ہے جس میں لائٹ آن اوف ہو رہی ہوتی ہے الیکٹریشن کو اس سب کی سمجھ نہیں آتی اور وہ ان کی ہیلپ کرنے سے منع کر دیتا ہے اس کے بعد جب وہ الیکٹریشن جا رہا ہوتا ہے اور میں حیران ہوں کہ آپ نے ایسے گھر کو خرید لیا جو کافی سالوں سے کسی نے نہیں خریدا میٹ یہ سن کر شوکڈ ہو جاتا ہے اور اس بارے میں نیٹ پر سرچ کرتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ نائنٹی سیمٹی فائف میں ایک لڑکے نے اس کپل کو مار دیا تھا اور مارنے کا ریزن بھی نہیں پتا چلا اور لڑکے کا کوئی بھی ڈیٹا نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے اس کے بعد اس لڑکے کو منٹل ہسپٹل بھیج دیا گیا تھا یہ سب دیکھنے کے بعد میٹ ایک لیمپ لے کر اس روم میں بیٹھ جاتا ہے اور ڈرنک ختم ہونے پر کہتا ہے کہ کاش میرے پاس ایک اور ڈرنک ہوتی اس کے بعد لیمپ آف ہو کر اون ہوتا ہے تو سامنے ایک بوتل پڑی ہوتی ہے یہ دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتا ہے جب اسے چیک کرتا ہے تو وہ بوٹل اصلی ہوتی ہے اگلی صبح جب کیٹ اٹھتی ہے تو وہ میٹ کو اس روم میں دیکھتی ہے جہاں روم بہت سی قیمتی چیزوں سے بھرا ہوا تھا اور میٹ بتاتا ہے کہ یہ روم ان کی ہر ویش پوری کرتا ہے اور اسے بھی کچھ مانگنے کو کہتا ہے جس پر کیٹ کچھ پیسے مانگتی ہے جو انہیں مل جاتے ہیں پر کیٹ کو ابھی بھی اس سب پر یقین نہیں ہوتا جس کے بعد وہ بہت سارا پیسہ مانگتی ہے اور وہ ان کو مل جاتا ہے اس سب کے بعد وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور الگ الگ قسم کی ڈرنک ڈریس اور ڈائمن مانگتے ہیں اور اس سب کو بہت انجوائے کرتے ہیں اور ایسا کافی دن تک چلتا رہتا ہے اور وہ روم سے ملے پیسوں کی دیوار بناتے ہیں لیکن اس سب کا نشاہ کچھ دن میں کم ہو جاتا ہے اور کیٹ سیٹ رہنے لگتی ہے جس پر میٹ اسے فیملی کو بڑھانے کا کہتا ہے لیکن کیٹ اس پر راضی نہیں ہوتی کیونکہ اس سے پہلے اس کا دو بار مسکیریج ہو چکا تھا اور وہ مزید یہ دکھ نہیں سہ سکتی ان کے بیچ کافی بہنس ہوتی ہے جس پر میٹ گھر سے باہر گاڑی لے کر نکل جاتا ہے اور جب میٹ شام کو گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کیٹ کے پاس ایک بچہ ہے جو اس نے روم سے وش کر کے مانگا تھا یہ سب دیکھ کر میٹ کیٹ پر غصہ ہوتا ہے اور اسے واپس وش کے ذریعے بھیجنے کا کہتا ہے لیکن وہ دونوں کافی ایموشنل ہو جاتے ہیں اور ایسا نہیں کر باتے ہیں اس کے بعد رات کو میٹ انٹرنیٹ پر اس گھر میں ہونے والے مردر کے بارے میں مزید سرچ کرتا ہے تو اسے کلر کا نام جون ڈوئی پتا چلتا ہے اور جون ڈوئی نے کہا ہوتا ہے کہ اس روم نے یہ سب کروایا ہے جس پر اسے منٹل ہسپٹل ڈالا گیا تھا اس کے بعد میٹ آگلے دن کچھ پیسے لے کر جون ڈوئی کے پاس جاتا ہے اور میٹ اس گھر کے بارے میں ذکر کرتا ہے جس پر جون ڈوئی کہتا ہے کہ اتنا جلدی ہو سکے اس گھر سے نکل جاؤ اس کے بعد میٹ واپسی پر پیٹرول ڈالواتا ہے اور جب پیسے دینے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جیب میں پیسے نہیں ہیں اور صرف مٹی ہے اور وہ تیزی سے گھر آتا ہے اور یہاں میٹ کو پتا چلتا ہے کہ اس روم سے مانگی گئی چیزوں کو اگر گھر سے باہر لے جائے گیا تو وہ مٹی بن جاتی ہیں مطلب ختم ہو جاتی ہیں اور اس گھر کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے جس کے لئے وہ دیواروں کو توڑتا ہے کیونکہ روم کو کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ گھر سے باہر چیز لے گئے ہیں دیواروں کو توڑنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ گھر میں ہر جگہ وائرز ہیں فارش میں دیواروں میں ہر جگہ وائرز ہی وائرز ہیں اس کے بعد کیٹ بچے کو گھر سے باہر لے جانے لگتی ہے جس پر میٹ اسے منع کرتا ہے اور منع کرنے کی وجہ نہیں بتاتا جس وجہ سے کیٹ بچے کو گھر سے باہر لے آتی ہے باہر آتے ہی بچہ زور زور سے رونا شروع کر دیتا ہے اور بچے کی سکن ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے جس پر کیٹ زور زور سے چرلانا شروع کر دیتی ہے یہ سب دیکھ کر میٹ وہاں آتا ہے اور دونوں کو اندر لے جاتا ہے اندر جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ کافی بڑا ہو گیا ہے جس سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ باہر جانے پر زندہ چیزوں کی عمر کافی تیزی سے بڑھتی ہے اور وہ ایک منٹ باہر رہتا تو وہ بڑا ہو کر مر جاتا اور کچھ منٹ بعد مٹی بن جاتا یہ سب دیکھ کر وہ دونوں اس بچے کو اندر ہی رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور میٹ جب اس گھر کی ساری حقیقت کیٹ کو بتاتا ہے تو وہ دنگ رہ جاتی ہے کچھ وقت بعد بچے کو لے کر ان دونوں کے بچ کافی بہنس ہوتی ہے جس وجہ سے وہ دونوں الگ روم میں رہنے لگتے ہیں اس کے بعد کیٹ اپنا سارا وقت بچے کو دیتی تھی اور اس کے پاس رہتی تھی جبکہ دوسرے روم میں میٹ بلیک ان وائٹ پینٹ کرتا رہتا تھا وہ بچہ جس کا نام شین تھا اب گھر سے باہر جانا چاہتا تھا اس پر کیٹ گھر کو مکمل طور بند کر دیتی ہے جیسے کیٹ اور میٹ کے درمیان کافی لڑائی ہوتی ہے اور شین یہ سب دیکھ کر رات بر نہیں سوتا اور پورے گھر میں گھومتا رہتا ہے جس پر اسے وہ روم مل جاتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا اور اسے اس روم کے بارے میں کافی کچھ سمجھ آ جاتی ہے جس سے وہ اس روم کو ایک بہت بڑا گارڈن بنا دیتا ہے اور ہمیں یہاں پتا چلتا ہے کہ شین اس سب میں کافی مائر ہے کیونکہ وہ اس روم سے آیا تھا میٹ اور کیٹ صبح ہوتی ہے تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں جو شین نے کیا تھا کیٹ یہ دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف میٹ اسے خوش نہیں ہوتا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس کے پاس جو پاور ہے اس سے وہ کچھ بھی برا کر سکتا تھا اس لئے میٹ اسے واپس اندر لے آتا ہے اس کے بعد وہاں جون ڈوئی کی کال آتی ہے اور یہاں جون ڈوئی بتاتا ہے کہ اس نے کپل کو اس لئے مارا تھا کیونکہ انہوں نے اس روم سے ایک بچہ لیا تھا اور وہ بچہ وہ خود ہوتا ہے اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اسے باہر جانا تھا جس پر اس کی مدر نے پہلے اپنے ہزبند کو مارا اور پھر مجھے خود کو مارنے کا کہا مطلب بچے کو باہر آنے کے لئے اسے مرنا ہوگا جس نے اس بچے کو مانگا تھا اور اس کے بعد وہ میری طرح جیل میں چلا جائے گا یہ سب باتیں کیٹ دوسرے موبائل سے سن لیتی ہے اور گاڑی کو تیزی سے ڈرائیف کر کے باہر چلی جاتی ہے خود کو مارنے کی کوشش بھی کرتی ہے اور ساری رات باہر رہتی ہے دوسرے طرف میٹ اور شین گھر پر ہوتے ہیں جہاں شین اپنی مدر کا پوچھتا ہے تو میٹ غصے میں آ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ تمہاری مدر نہیں ہے ہم نے تمہیں اس روم سے لیا تھا اور اگر تم باہر جاؤ گے تو تم کچھ ہی منٹ میں مٹی بن جاؤ گے اور مر جاؤ گے اور پھر اسے دروازے کے پاس لے جاتا ہے کہ تم باہر جا کر ٹرائے کرو لیکن پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے وہ ایک بچہ ہے اور سوری کہہ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس کے بعد جب کیٹ گھر آتی ہے تو شین اور میٹ کو ایک ساتھ سوتے دے کر بہت خوش ہوتی ہے کیٹ اپنے روم میں جاتی ہے تو میٹ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ بھی کیٹ کے پاس آ جاتا ہے اس کے بعد جب وہ دونوں روم میں ساتھ ہوتے ہیں تو شین بھی ان کو دیکھ لیتا ہے اور وہ کیٹ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اس کے بعد میٹ اور کیٹ صبح اٹھتے ہیں تو وہ نیچے جا کر دیکھتے ہیں جہاں شین کافی بڑا ہوتا ہے مطلب وہ باہر گیا تھا اور اس کی عمر تیلی سے بڑی تھی شین گن سے میٹ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے جس سے میٹ اور شین کے درمیان فائٹ شروع ہو جاتی ہے اور اس دوران کیٹ کو چوٹ لگنے سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اس کے بعد کیٹ جب ہوش میں آتی ہے تو میٹ بتاتا ہے کہ تمہارے بے ہوش ہونے کے بعد ہم دونوں کی بچ کافی فائٹ ہوئی اور شین گولی لگنے کی وجہ سے مر گیا جس پر کیٹ کافی دکھی ہو جاتی ہے اس کے بعد جب وہ دونوں کھانا کھا رہے ہوتی ہیں تو کیٹ کہتی کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں جس پر میٹ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی کوئی جوب بھی نہیں اور نہ ہی پیسے ہم یہاں سانی سے رہ سکتے ہیں اور وہ خانہ ایسے کھا رہا ہوتا ہے جیسے شین کھانا کھاتا تھا جس پر کیٹ کو اس پر شک ہو جاتا ہے اور جب وہ روم میں آتی ہے تو میٹ اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہے تب کیٹ کو پتا چل جاتا ہے کہ میٹ نہیں بلکہ شین ہے اور وہ میٹ اس لئے بناتا کہ کیٹ کو حاصل کر سکے اور اس نے اپنی پاور کی مدد سے اس روم کو بلکل گھر جیسا بنا دیا تھا جو کہ باہر سے بھی ویسا ہی دیکھتا تھا اور جب ریل میٹ کو ہوش آتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ شین کھٹ کو دروازے کے اس پار لے گیا ہے اور دروازہ بھی لوک ہوتا ہے لیکن ریل میٹ روم کے ساتھ والی دیوار توڑ کر اندر چلا جاتا ہے اور روم کے دوسری طرف پہنچ جاتا ہے جبکہ دوسری طرف شین کھٹ کو بے ہوش کر کے اس کا ریپ کرتا ہے ریل میٹ جب گھر کے پاس آتا ہے تو گھر کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہ بلکل اصلی گھر جیسا لگ رہا تھا کیٹ خوش میں آ جاتی ہے اور میٹ بھی کسی طرح اندر آ جاتا ہے اچانک کیٹ کے سامنے دونوں میٹ آ جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر کیٹ کافی کنفیوز ہو جاتی ہے لیکن کیٹ اپنی سمجھداری سے شین کو پہچان لیتی ہے اور اسے سیڑھیوں سے گرا دیتی ہے اور شین اپنی اصل شکل میں آ جاتا ہے کیٹ میٹ کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن گھر ایک بھول بھلیا بن جاتا ہے جو کہ شین اپنے دماغ سے کر رہا ہوتا ہے اور وہ کسی طرح گھر سے باہر آ جاتے ہیں لیکن شین بھی ان کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن تب تک وہ اس دروازے کو پار کر کے اصلی گھر میں آ جاتے ہیں اور شین بھی ان کے پیچھے آ جاتا ہے اور میٹ پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے کہ میٹ اسے کھینچ کر گھر سے باہر لے آتا ہے اور کیٹ دروازہ بند کر دیتی ہے شین باہر رہنے کی وجہ سے اس کی عمر تیزی سے بڑھنے لگتی ہے اور وہ اولڈ مین بن کر وہیں مر جاتا ہے اس سب کے بعد کیٹ اور میٹ اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ماہ بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں کیٹ کو پریگنٹ دکھایا جاتا ہے جسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شین کی وجہ سے کیٹ پریگنٹ ہو گئی تھی اس کے بعد مووی یہیں اینڈ ہو جاتی ہے امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی